اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر منال خان اور ان کا جو حسن احسن محسن ہے اس کی شادی کے چرچے بے حد ہیں اس تجالی میڈیا کے چیلے چمچوں کا یہ رول ہے کہ نکاح نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی یہ بچے پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں پھر شادی کی تغاریب پر واہ آیات سے واہ آیات حرکتے کی جاتی ہیں اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھنے جاننے کے باوجود بھی ہمارے ہاں انہی لوگوں کو سٹاز کہا جاتا ہے انہی کو فالو کیا جاتا ہے ہماری شوت ان کے لیے پاگل ہے تو آج کی یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیوں ان تجالی میڈیا پر آنے والی ایکٹرز کی گئیں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں بجا ایک ہی ہے کہ جب یہ لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے یہ لوگ میرا جس میری مرضی کرنے والیوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو ساہر سی بات ہے راہیں جدا ہو جاتی ہیں اور شادی کی تقاریب میں اس طرح کی بےہیائیاں کرنا نکاح جیسی سنت ادا کرتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنا آپ کی آنے والی زندگی پر حاصل امپیکٹ ڈالتا ہے جب آپ سنت کا مساق ایسے اڑاؤ گے تو باقی زندگی شادی کے بعد آپ کی خانہ آبادی نہیں بلکہ بربادی والی ہوگی اب آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ تجالی میڈیا کے کپلز بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگیاں شادی کے بعد بھی بڑے سکون سے گزر رہی ہیں تو جناب والا جن خواتین میں حیاء حتم ہو چکی ہے ان کے شوہر بھی بغیرت ہو چکے ہیں غیرت والے شوہر کبھی بھی اپنی بیویوں کو دوسروں کے ساتھ برداشت نہیں کر پاتے مرد کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہسٹری میں ایک شخص کے مطالق بتایا جاتا ہے کہ جس نے اپنی نئی نویلی درہن کو گھوڑے سے اتارا تو فوراں سے گھوڑے کو مار ڈالا جب اس سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اس گھوڑے سے اتر جانے کے بعد کوئی شخص اس پر بیٹھے اور میری بیوی کے جسم کی گرمائش کو فیل کر سکے کاش ہم لوگوں میں اس طرح کی غیرت آ سکتی آج کل برائیوں میں ہم لطپت ہیں لہٰذا غیرت ہمارے قریب سے بھی نہیں بھٹکتی تو اس مطالق سوچنے کی عشر ضرورت ہے آپ سب آج کی اس ویڈیو کو مطالق کیا کہتے ہیں ہم آپ کی آراج آنا چاہیں گے پلیس کمنٹ لازمین کیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیں پہلے گا انپریس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ